اسلام علیکم ارواں کیا حال ہے امید کا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آیا ہوں ویسٹنگ سیٹم پہ اور آپ ہوا دیلی روٹین کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم اپنے برش کی کیر کس طرح کرتے ہیں برش کو فیڈ کون سی دی جاتی ہے یا پانی کے اندر آج کل بارشیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں بارشوں کی وجہ سے کچھ میڈیسن چلانا لازمی ہے اگر آپ بارشوں میں تمپریچر چینج ہو جاتے ہیں پہلے کافی زیادہ گرمی تھی لیکن اب تمپریچر کافی چینج ہو گیا سردی جیسے ہو گئی ہے تو اگر آپ پراپر کیر نہیں کرتے تو کچھ ایشوز وغیرہ آئیں گے میرے بھی گالے ایک دو پرندے دیکھے تھے جن کو نزلہ وغیرہ ہو گیا تھا تو کل بھی کچھ میڈیسن چلائی تھی آج بھی کچھ میڈیسن چلائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کونسی ایشن دیں گے برش کو سردی کے لیے یا بخوار وغیرہ یا نزلے کے لیے سب سے پہلے میں جب بھی اپنے فارم کے اندر آتا ہوں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ سارے برش کو ایک بار دیکھتا ہوں ان میں سے کسی برش کو کوئی ایشو تو نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی والے برطن نکالنے ہوتے ہیں سب سے پہلے پانی کے برطن نکال دیتا ہوتا ہوں فیڈ بار میں ڈالی جاتی ہے پانی والے برطن نکالتے ہوئے ساتھ میں میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی برش کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے کوئی پرندہ بمار تو نہیں ہے منیٹر کرنا ہوتا ہے اگر کوئی پرندہ خدا نہ خاصتہ بمار ہو تو اس کو اسی ٹائم الگ کر لیتا ہوں ابھی کوئی پرندہ اگر بمار نکالتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے یا اس کی ہم کس طرح رکھتے ہیں کونسی میڈیسن دیتے ہیں ڈزیز کونسی ہوتی ہے یہ بلیک بینٹم کے بریڈر ہے کوالٹی بگرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دو ملگیاں کڑک ہو گئی ہیں یہ کڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں بہت کوئیچن آتا ہے کہ بھئی فینسی ہینز کڑک ہوتی ہیں یا نہیں فینسی ہینز کڑک ہوتی ہیں لیکن اس کے نیچے ہم بچے نکلواتے نہیں ہیں یہ بچے نکال بھی لیتی ہیں کچھ اچھی ہینز ہوتی ہیں جو بچے نکالتی ہیں کچھ نہیں نکالتی وہ پہلے ہی اٹھ جاتی ہوں یہ بف تھا یہ بھی بف کا ایک سیٹ ہے بف کی ایک ریس بھی آیا ہوا ہے جس کی اجازت سے اس کے سارے پر وغیرہ اتر گئے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں تک دوبارہ سے کریس پوری ہوگی تو پر آ جائیں گے اس کے اندر بھی ماشاءاللہ سے سارے پرندے فریش کر گئے ہیں کوئی بھی بمار وغیرہ نہیں ہے نزلے وغیرہ کی تھوڑی شکایت آ رہی تھی تو میں نے ان کو کل میڈیسن یوز کروای تھی تو اب بہتر ہے لیکن یہ پرندہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا یہ والا میل ہے پکڑنا اسے اس کو سانس کا مسئلہ ہے چلی اس کا ٹیٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور میں بتاتا ہوں کون سی میڈیسن دی جاتی ہے اس طرح کے حالات میں اس کو رکھیں گے سائیڈ پہ ایک الگ کیج میں جہاں پہ اور پرندے نہیں ہوں گے جیس اس کا ٹیٹمنٹ کیا جائے گا کون سی میڈیسن دینی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو الگ کرنے کل بھی میں نے ایک پرندہ الگ کیا تھا تاکہ وہ بھی تھوڑا ایشو چڑھ رہا تھا لیکن اب الحمدل اللہ سے ایک دن کے ٹیٹمنٹ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ جو کیج ہے نا یہ والا یہ کیج ہے جب بھی کوئی پرندہ بمار ہو ایک نمبر جو کیج ہے نا اس کے اندر کوئی بھی پرندہ بمار ہو اسی ٹائم اس میں لے آتے ہیں اور اس کے پراپر کیرنگ وغیرہ یا اسے زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے نکالو اسے اب وہ تندرس ہو گیا اس کو نکال لیں گے اور اس کو اندر ڈال لیں گے کافی زیادہ شدید قسم کا نزلہ ہویا ہے چلیں باقی برطن وغیرہ نکالتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور یہ کچھ بچے ہیں ڈکس کے جو کہ سارا دن ازاد ہوتے ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ ان کا گھر ہے رات کو اس جگہ پہ آکے سو جاتے ہیں یہ کرسٹیڈ کے بچے ہیں کچھ اور کچھ بچے ہیں دیسی بتخ کے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ میں نے سیل نہیں کیے ویسے تو میں زیادہ برش سیل کر دیتا ہوں لیکن یہ برش رکھ لیا ہے نیکس آل بریڈ کے لئے جب ادھر آتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں گا اور یہ ایک پیڑے ہوئے پیڑن جو کہ ہیں فریل بریڈ سارے برطن نکال لیا گئے سارے برش کے تو اب ان کو اچھے سے صاف کیا جائے گا اور دوبارہ سے پانی ڈالیں گے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چکسو گہ رہا ہے جو آپ کو سیل وغیرہ کرتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی ہمارے گھر کے اندر بھی کچھ برز ہیں جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب تک بھائی یہ برطن لے کے جاتا ہے جہاں پہ دھوتے ہیں تو میں آپ کو جب تک گھر والا اپنا سیٹ اپ دکھاتا ہوں یہ پیرٹس ہیں جو کہ آج انشاءاللہ شیفٹ کیے جائیں گے اس بڑے گیج کے اندر اور یہ ہمارا انکو بیٹر ہے جس کے اندر ساری ہیچنگ کو دیارہ کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ برز پڑے ہیں دو سوہ دو منت کے اندر سارے برز چھوٹے بچے کٹھے ہی رکھے جاتے ہیں تو یہ ہے چلیں میں اندر جا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ان میں بچے بف کے بھی ہیں بینٹم کے بھی ہیں وائٹ بینٹم بلیک بینٹم اس میں جتنے بھی چاندیوں ہوں گے میل جائیں گے اویلیبل ہیں فارسیل کے لیے تو کوالٹی وگر آپ برز کی دیکھ سکتے ہو بلکل فریش ایکٹیو برز ہے بلیک بینٹم کے کافی زیادہ برز ہے وائٹ کے بھی میل جائیں گے گولڈن ہیوی بف چاہیے ہوگا بف کے برز کپ سائز اگرہ دیکھ سکتے ہو بہت اچھے سائز کے اندر یہ جو بڑے بچے گولڈن ہیں یہ سارے بف کے ہیں اس کے اندر بھی جتنے بھی چکس چاندیوں ہوں گے میل جائیں گے کارگو بھی بولٹیبل ہے جس بھی سیٹی میں بولیں گے آل اوور دا پاکستان وائٹ بینٹم بارہ سو کا پیر ملے گا بلیک بینٹم تینا سو کا بلو بینٹم چودہ سو کا اس کے علاوہ اگر بف کے اندر چاہیے گولڈن ہیو بف سترہ سو کا پیر ملے گا وائٹ ہیو بف اٹھارہ سو کا ملے گا اس کے علاوہ اس میں کچھ برڈ انگلیش گیم کے بھی ہوں گے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی میل جائیں گے وہ میں دکھاتا ہوں وہ کھڑا ایک اس کے علاوہ ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں انگلیش گیم وغیرہ ہیں یہ میل کھڑا ایک روز گوم کا یہ بھی میل جائے گا اویلی بل ہے فارشیل کے لئے جتنے بھی برشائی ہوں گے میل جائیں گے کار کو بھی آلو بردہ پاکستان ہو جائے گی ساری ویکسینیشن کمپلیٹ ہے اور انشاءاللہ کل ویکسینیشن بھی کروائی جائے گی اس کا بھی پراپر ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کروں گا کہ ویکسینیشن کروائی کس طرح جاتی ہے تو اس کے علاوہ یہ ادھر سے ادھر بھاگ کے آگے ہیں تو ادھر بھی کچھ چوزے پڑے ہوئے ہیں جو چھوٹے ہیں ابھی منز ہم ڈالیں گے اس میں کالپول یہ انسانوں والی میلیشن ہے تو ایک کالپول اور دوسرا ہے ایرینک سیرپ اس کی میلیشن کی جو ڈوز ہوگی وہ دس سیسی ایک لیٹر کے اندر ہوگی یہ اس طرح کرنا ہے کہ ایک برطن کے اندر ہم نے سارا پانی ڈال کے اس کے اندر سے بھی باد میں میلیشن تیار کر لینی ہے اور اسی سے سارے برطن میں ڈال لیں گے جلدی کرو یہ جو ویسے آپ سرین جو کہہ رہا کبھی یوز کر سکتے ہیں ویسے تقریباً 4.5 ایم جو آتی ہے ایک ڈھکن کے اندر آتی ہے تو یہ تقریباً 9 سے 10 سیسی بن جاتا ہے یہ ٹوٹل 3 لیٹر پانی ہے تو 3 لیٹر پانی کے حساب سے اس کے اندر میڈیسن ڈالی جائے گی اس کے علاوہ ایرینک ڈال دی ایرینک یوز کر جاتا ہے نزل زکام کے لیے اور ساتھ میں الکپل کا بخار یہ کالپول آ گیا کالپول ہوتا ہے بخار کے لیے یا درد کے لیے یہ بھی اچھی چیز ہے بروفن بھی یوز کر سکتے ہو یا کالپول بھی یوز کر لو دونوں کا اچھا ریزلٹ آتا ہے تو اب ان کو پانی کو ڈبو کو رکھا جائے گا ان کو فیڈ ڈالیں گے پہلے فیڈ ڈالیں گے اس کے بعد پانی ڈالیں گے فیڈ اتنی ڈالنی ہے تاکہ وہ برش اتنی ہی کھا لیں زیادہ زائع نہ کریں ان کو سب کو فیڈ ڈالتے ہیں بھائی جب تک فیڈ ڈالتا ہے اور پانی دے دیتا ہے تب تک ہم ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں اس پر اندے کا یہ میڈیسن آگئی ہے یہ برش ہے اس کو سانس کا کافی زیادہ مسئلہ ہے دیسی مرگا ہے کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس کو سانس کا تھوڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پہلے تو اسے پکڑیں گے پکڑ سانس کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے اسے اور اسے میڈیسن دیں گے ایک تو پہلے اوکسی ٹیٹرس آئیکلین اس کا ایک کیپسول دیں گے فیڈ اگرہ پہلے جب بھی پرندے کو بمار ہو اس کو فیڈ پہلے کھلا لینا ہے فیڈ پہلے تھوڑا بہت اس کے بعد یہ کیپسول دے دیا یہ ہو گیا اس کے لیے بعد ان کو لگا جائے گا انجیکشن وہ بھی میں دکھاتا ہوں ایک ہے ٹیلوپین یہ ہوتا ہے سانس کی پروبلمز کے لیے نزلہ اکرہ ختم کا دیتا ہے اور ایک ایم وائی کام ایم وائی کام ہوتا ہے طاقت کے لیے تو میں ابھی ان کو لکھا کے دکھاتا ہوں اور یہ ہے ایک سی سی کی سرین جو کہ یوز کی جائے گی انجیکشن لگانے کے لیے پکڑ میں خود لگانا تو انجیکشن یہ جو ہوتا ہے یہ لگانا ہوتا ہے ماس کے اندر تو ماس کے اندر انجیکشن لگایا جائے گا نیچے اس جگہ پہ بھی لگا سکتے ہو آپ لو یا پھر کہیں جی پہ بھی یہ گوشت کے اندر لگانا ہوتا ہے تو گوشت کے اندر کوئی بھی اچھی جگہ دیکھیں کہ جہاں پہ گوشت ہو تو گوشت کے اندر چیس کے اوپر بھی لگا سکتے ہو چیس پہ لگا لو یا جہاں جہاں بھی لگانا ہے وہ آپ کی مرضی ہوگی کال جہاں تیکھا لائے کہ پتر ہو حراب ہے آ دیکھو جہاں تو کال کمائی گی تھی نا جہاں تو کئی شرکا ہے انہیں تجارہ سمال آندہ جارہ سی مرین آدمی اتھے تاگنا پہنے یہ تیلو پین کا انجیکشن اب دوسری سائیڈ پہ لگایا جائے گا پہلے ایک سائیڈ پہ لگایا ہے اب دوسری سائیڈ پہ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا کیج کے اندر اور اب فیڈ پانی ہو گیا فیڈ بھی رکھ دی گئی ہے پانی بھی رکھ دیا گیا ہے سارے کیج اس کو اب مجھے کارگو کروانی کافی زیادہ تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ کارگو کھان کرڑ کے لیے کروانی ہے اس کے علاوہ کچھ ایگز بھیجنے ہیں ٹرکی بھیجنے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کون سی کارگو کس جگہ پہ کروانی جائے گی اور اب کارگو کروانی جائے گی خانگرڈ کی طرف خانگرڈ میں ایک سسٹر نے اوڈر کیا تھے اس میں بلیک بینٹم کے تقریباً ساڑھے تین ماہ کے پتھے ہیں کوالٹیو گیارہ اور سائیڈ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ پہ ہوتی ایک سائیڈ کے اندر ساری ویکسینیشن کا ملیٹ ہے کوالٹیو گیارہ بھی دیکھ سکتے ہو اچھی کوالٹی کے اندر ایک میل ہے دو فی میل ہے وہ بھی اسی ایڈ کے اندر ہے انشاءاللہ گھر کو کروائے جائیں گی خانگرڈ کی طرف ویڈیو آئے گی جس کے اندر مکمل دور پہ ویکسینیشن کا طریقہ ہوگا کہ ویکسینیشن کس طرح کروائے جاتی ہے برس کو اس کے علاوہ آج کی ویڈیو کے اندر کوئی بھی ایشیو ہو یعنی کہ لائک ایز کیمرے کی صحیح نہ پکڑا ہو یا وائس کا کوئی ایشیو ہو تو کمنٹ کر کے بتائیجے جگہ کل کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ وہ ایشیو نہیں ہوگا نیکس ویڈیو تا کے لیے لہویس